ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَا عَمَنُوا بِمِثْلِ مَا عَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوَ تب وہ ہدایت پڑھوں گے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدن زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ تو اے نبی آپ کے لئے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا آپ فکر نہ کریں آپ کسی کمپرومارس کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں کچھ دو کچھ لوگ کا معاملہ سوچیں بھی نہ ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ نہیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ اللہ کافی رہے گا آپ کے لئے ان سب کے مقابلے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں کیسی اشکلات میں ہیں کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے لیکن آپ قائد رہے ہیں